السلام علیکم ڈیلی گل فردو میں خوش آمدید شارجہ کیس چار سو ستاسی مساجد میں نماز جمعہ اگلے ماہ سے شروع ہو جائے گی امراتی سینٹرل بینک نے حوالہ آپریٹرز کے خلاف دو طرح کی سزاؤں کا اعلان کر دیا امراتی حکام نے ایکسپائیڈ ویزا ہولڈرز کے لیے اہم پیغام جاری کر دیا امرات کو ایک بڑا عزاز ملنے کی امید پیدا ہو گئی متحدہ رب امرات میں کرونا وائرس کے نئے کیسز کا اعلان متحدہ رب امرات کے صدر اور نائف ولی احد کے استقبال اور مہمان نوازی کی تیاریاں امراتی ریاست میں بینک آکاؤنٹ فرورڈ سکینڈل میں ملوث ایشیای خاتون اور مرد گرفتار 28 لاکھ درہم کی رکوم لوٹ چکے تھے اب خبروں کی تفصیل متحدہ رب امرات میں کرونا وائرس کے نئے کیسز کا اعلان متحدہ رب امرات میں 25 نومبر بروز بوت کرونا وائرس کے 1297 نئے کیسز ریکارڈ جبکہ امرات کی وزارت سہت کی جانب سے جاری آداد و شمار کے مطابق متاثرین کی مجموعی تعداد ایک لاکھ 62,662 تک جا پہنچی ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں 783 سہتیابیوں کے بعد سہتیابیوں کی کل تعداد ایک لاکھ 51,044 ہو گئی ہے آج کرونا سے مزید چار ہلاکتوں کے بعد ہلاکتوں کی کل تعداد 563 ہو گئی ہے شارجہ کی 487 مساجد میں نماز جمعہ اگلے ماہ سے شروع ہو جائے گی شارجہ امرجنسی ڈیزاسٹر مینجمنٹ ٹیم کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ شارجہ کی مساجد میں نماز جمعہ کی ادائیگی امرجنسی ڈیزاسٹر مینجمنٹ ٹیم کی جانب سے نمازیوں کے کرونا سے بچاؤں کے لیے احتیاطی تدبیر سے متعلق گائیڈ لائنز چاری کر دی گئی ہیں شارجہ کے ادارہ برائے اسلامی امور کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ شارجہ کی مساجد میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے حوالے سے تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں امراتی ریاست میں بینک آکاؤنٹ فراڈ سکینڈل میں ملوث ایشیائی خاتون اور مرد کی رفتار 28 لاکھ درہم کی رقوم لوٹ چکے تھے اجمان پولیس کے کریمینل انویسٹیگیشن ڈیپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر لیفٹن کرنل احمد سعید النعیمی نے میڈیا کو بتایا کہ پاکستانی خاتون اور اس کے دونوں پاکستانی مرد ساتھی میگا فراڈ سکینڈل میں ملوث تھے یہ نوصر باز گینگ لوگوں کو فون کالز کے ذریعے خود کو بینک کا نمائندہ ظاہر کر کے اکاؤنٹ ہولڈرز کو کہتے تھے کہ وہ اپنے بینک آکاؤنٹ کی تفصیلات اپ ڈیٹ کروالے ورنہ ان کا اکاؤنٹ برد ہو سکتا ہے اس دو قدہ ہی کے آر میں یہ لوگ اکاؤنٹ ہولڈرز کی ذاتی تفصیلات حاصل کر کے اس کے اکاؤنٹ میں موجود بڑی رقم نکلوا لیتے تھے ملزمان کے خلاف چند روز قبل ایک ایشیائی خاتون نے رپورٹ درج کروائی کہ کسی نے خود کو بینک کا نمائندہ ظاہر کر کے اس کے بینک آکاؤنٹ کو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے اس سے نجی تفصیلات طلب کی بعد میں اسے پتا چلا کہ اس کے اکاؤنٹ میں موجود دس ہزار درہم کی رقم نکلوا لی گئی ہے امراتی سینٹرل بینک نے حوالہ آپریٹرز کے خلاف دو طرح کی سزاؤں کا اعلان کر دیا امراتی سینٹرل بینک کے مطابق بروکر سسٹم نے ریجسٹر ہونے والے افراد اور کمپنیوں کو ہی کاروبار کرنے کی اجازت ہوگی دو دسمبر کی ڈیڈ لائن گزرنے کے بعد سینٹرل بینک کے قوانین کے مطابق نون ریجسٹرڈ آپریٹرز کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے گی نئے قانون کے مطابق منی ٹرانسفر گروکرز کی جانب سے اپنے کاروبار کا اندراج نہ کروانے کی صورت میں اور حوالہ سے متعلق سرگرمیاں جاری رکھنے پر سزا اور جرمانے کا سامنا کرنا ہوگا اس کے علاوہ کاروبار کی بندج بھی کی جائے گی سینٹرل بینک کا کہنا ہے کہ حوالہ آپریٹرز کو دو طرح کی سزاؤں کا سامنا کرنا ہوگا پہلی سزا دو دسمبر تک ریجسٹریشن نہ کروانے پر ہوگی جبکہ دوسرے قسم کی سزا ان حوالہ آپریٹرز کو ہوگی جنہوں نے اپنی ریجسٹریشن کروا کر سرٹیفکیٹ تو لے لیا ہے مگر وہ ریجسٹریڈ حوالہ پروائیڈرز ریگریشن کے کسی قسم کے خلاف ورزی کے مرتقب ہوں گے سزاؤں میں جرمانہ اور قید بھی شامل ہے اماراتی حکام نے ایکسپائیڈ ویزا ہولڈرز کے لیے اہم پیغام جاری کر دیا وطن واپسی کے لیے ہدایات جاری اماراتی حکام نے خبردار کیا ہے کہ ایکسپائیڈ ریہائشی ویزا ہولڈرز کو 31 دسمبر 2020 سے پہلے کی تاریخوں میں واپسی کی ٹکٹ کی بکنگ کروانی ہوگی ریہائشی ویزا ہولڈرز کو پاسپورٹ اور ٹکٹ لے کر پرواز سے چار گھنٹے پہلے ائرپورٹ پہنچنا ہوگا ان ویزا ہولڈرز پر آئی تمام جرمانے ماپ ہو جائیں گے ان پر انتظامیہ کی جانب سے آئی تمام سفری پابندیاں ہٹا لی جائیں گی اور اقامہ منسوخ کر دیا جائے گا امارات کو ایک بڑا عزاز ملنے کی امید پیدا ہو گئی ابودابی کے ولی حد شیخ محمد بن زید کا نام نوبل امر پرائز کے لیے نامزد اسرائیلی وزیر آزم کے آفیس کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ متحدہ رب امرات اور اسرائیل کے درمیان ہونے والے محایدے کے بعد ایک اور بڑی پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ ابودابی کے ولی حد شیخ محمد بن زید النائیان اور اسرائیلی وزیر آزم بن جمن نیتن یاہو کو مشترکہ طور پر نوبل امر انام پرائے دو ہزار اکیس کے لیے نامزد کر دیا گیا ہے ان کی یہ نامزدگی غلیج غلطے میں ارم کے قیام کے لیے ایک اہم ترین محایدہ کرنے پر کی گئی ہے متحدہ رب امرات کے صدر اور نائب ولی حد کے استقبال اور مہمان نوازی کی تیاریاں تفصیلات کے مطابق شاہی وف صوبہ پنجاب کے پانچ اسلام شکار کے لیے خصوصی قیام کرے گا شاہی وف کی سیکیورٹی کے لیے وفاقی حکومت میں وزیر آلہ پنجاب سردار عثمان رزدار کی سفارش پر متحدہ رب امرات کے صدر شیخ علیفہ بن زیدہ نائیان اور نائب ولی حد شیخ حمدان بن راشد المکتوم کی سیکیورٹی کے لیے رینجرز کی تین کمپنیاں تائنات کرنے کی منظوری دے دی ہے اب تک کے لیے اتنا ہی اگلے بلٹن تک کے لیے خدا حافظ